میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام آؤ بہنوں اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے اور اس دین کی حفاظت اور اس امت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قیامت تک کہ اس امت کا اہل حق کا طبقہ باقی رہے گا اس کو کوئی خطر نہیں کر پائے گا اس امت کی ذمہ داری کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے چن کر الگ کیا گیا ہے چنا گیا ہے تم کیا کرتے ہو تم بہلائی کی تلقین کرتے ہو بہلائی کا حکم دیتے ہو اور تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس سے معلوم ہا کہ اس امت مسلمہ کا شرف یہ ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی اور برائی کا فرق بتائیں اور اچھے کام کرنے کو کہیں برے کاموں سے روکیں لیکن اس ساری ذمہ داری کے ادا کرنے میں وہ اعتماد اپنے اسباب اور وسائل پر لکھیں ہمارے پاس حکومت ہے تو ہم کام کر پائیں گے ہمارے پاس اگر ٹیکنالوجی ہے تو ہی ہم کام کر سکتے ہیں اگر ہماری میجورٹی ہے تو ہی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کام کا موقع ملے گا مینورٹی ہوں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے بتایا کہ امت خیر امت ہے ساری امتوں پر فوقیت اللہ تعالی نے اس امت کو دی ہے لیکن فوقیت نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے فلان نسل کا ہے جیسے یہودیوں میں ہیں یا بعض قوموں میں ہیں فلان نسل میں پیدا ہوگا تو فوقیت اس کو ہے باقی سب بھڑی ہے اسلام میں فوقیت ملتی ہے کام کی بنیاد پر عمل کی بنیاد پر تو فوقیت کیوں ہے اس کی کیوں اس کو اللہ نے ترجیب دی ہے کیوں اس کو اللہ نے شرق اور مقام دیا ہے تم بھلائی کی تاقید کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو منع کرتے ہو تمہارا ایمان اللہ پر ہے تمہارا اعتمان تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ کا بھروسہ اگر دعوت میں سے آپ نکال دیں تو دعوت کی گاڑی رک جاتی ہے لیکن اللہ کا بھروسہ اگر ہو اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے اللہ کامیاب کرنے والا ہے اللہ غالب کرنے والا ہے تو پھر انسان کی کوششوں میں قوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ کوششیں فی ذاتی ہی کوئی نتیجہ لائیں ہمارا اعتقاد ہے نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالی چاہے نہیں جو مسلمان یہ جانتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک اور اس کا نظام کا چلانے والا ہے تدبیر امر کرنے والا اللہ ہے اس کو گھرانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے پریشانیاں مسائل جو بھی آتے ہیں لیکن ان مسائل میں ایسا نہیں گھبرانا چاہیے کہ ایک دم بدحواس ہو جائے سب کچھ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ حوصلہ رکھیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا ہے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْبَعْدِ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر رکھو تو تم پر کوئی غالب آسکتا ہے نہیں اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر آر قان ہے جو تمہاری مدد کریں مالک یہاں کہ مسلمانوں کا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتْوَكَّلِ مُؤْمِنُونَ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر محلوسہ رکھیں تو مسلمانوں پر اچھے برے حالات آتے رہیں گے لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو حوصلہ حمد کھونا نہیں چاہیے بعض وقت کچھ لوگ جگانے والے درانے والے بن جاتے ہیں تو ایسا نہ جگائے آدمی کہ درادے قوم کو اتنا ڈرادے کہ بدحواس ہو جائیں اور غلطی کر بیٹھ جائیں کیونکہ ڈراؤ آدمی جب بہت ڈر جاتا ہے تو کچھ لوگ کچھ بڑی غلطی کرتا ہے نہیں کرنا ہے اس ٹھیک ہے اچھے برے حالات امت پر آتے رہیں گے اللہ رب العالمین نے امت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور شرط یہ ہے کہ امت وہ کام کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونک کے لئے ہیں اللہ تعالی اپنے رسول سے فرماتا ہے یا ایوہا رسول بلغ ما انزل الیک برربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصیبک من الناس اے رسول اوہ چاہیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا دیا ہے وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دین وہ قرآن وہ سنت قرآن کا فہم حکمت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچائیے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نہیں پہنچایا وَإِلَّمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا آپ نے رسالت کے ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کیا وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا آیت کی شروعات میں کی اینڈ میں آپ سوچیں ہم کیا چاہتے ہیں باقی آیت کی شروعات میں ہو وعدہ کیسا ہونا چاہیے پہلے وعدہ پہلے نہیں وعدہ آخیر میں ہے کام پہنے کام کیا ہے جو اللہ نے آپ کے پاس دین دیا ہے وہ امانت ہے اس کو انسانیت تک پہنچاؤ اپنے پاس سنبھال کے چھپا کے مت رکھو اگر ایسا کیا ڈیوٹی پوری نہیں کیا اور آپ کو اگر ڈر ہے لوگوں سے کہ اگر میں دعوتِ حق انسانیت کی طرف اس پیغام کو پہنچاؤں گا تو لوگ میرے دشمن بن جائیں گے مجھ کو مٹانے کی کوشش کریں گے میری مدد کام کرے گا میری حفاظت کام کرے گا اللہ نے فرمایا واللہ یعصیمکا من الناس اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا حفاظت کے ذمہ داری ذمہ داری کو عدا کرنے پر اللہ نے لی ہے ہم اپنے اوپر غور کریں آئے مسلمان پریشان ہیں بلا شبہ پریشان ہونے کا حال تو ہے فکر کرنے کی چیز تو ہے بہت ساری مستقبل کے دبار سے ملک کی سیاست جس طرف کروٹ لے رہی ہے تو یہ اچھے حالات نہیں ہیں اچھے آثار نہیں ہیں لیکن کیا ہم ہوں ذمہ داری عدا کر رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ذمہ داری بھی ہے ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارا محافظ ہو جائے لیکن کیا جس حفاظت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کیا وہ کسی ذمہ داری کے عدا کرنے پر تھا یا ایسی تھا ہم ایسی ہی سمجھے ہوئے تے اب تک ہم تو مسلمان ہیں بھئی ہم تو مسلمان ہیں باب دادہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان ہم کتنے بھی بگڑے ہوئے ہو ہم کئی سے بھی حرکتیں کریں جو چاہے کریں اللہ نے ہماری حفاظت کرنا چاہیے ہم ایسی سمجھے ہوئے لیکن بعض اوقات اللہ رب العالمین ایسے حالات پیدا ہونے دیتا ہے تاکہ سوئے ہوئے مسلمان جاگیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے اعتبار سے سوچیں کہ واقعی جس چیز پر حفاظت کا وعدہ اللہ کا ہے وہ چیز ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کو کہنا چاہیے دعوت حق کی ذمہ داری جو ادا کرنے مسلمانوں پر ضروری ہے عمر بالمعروف اور نہیں انہی المنکر اس کی ذمہ داری کی پورا کرنے کا جو اللہ کا فرمان ہے اگر مسلمان نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا وعدہ کس کے لئے ہے کچھ بھی کرو حفاظت کریں گے تم کون ہو ہو کون کیوں کریں اللہ رب العالمین نے یہود کو ہٹا دیا انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی یہود کو ہٹا کے اللہ نے صحابہ کو شرط دیا کیونکہ یہود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سَارَ عَالَمِينَ پر تم کو میں نے فضیلت دی تھی اس فضیلت کا تم نے کیا کیا وہ حق ادا کرنا اللہ کی شریعت کا نفاظ اور اللہ کی شریعت کا لوگوں کو سیکھنا سکھانا حفاظت کرنا اللہ کے دین کی اللہ کی کتاب کی کہا کیا نہیں کیا اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ کر دیا ہم لوگوں کے لئے بھی ایک سوچنے کی جگہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اللہ کا حق بندوں کا حق نبی کا حق دین کا حق ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کی ادائیگی کے اعتبار سے ہم کتنے خوشیار ہیں کتنے سمجھدار ہیں اس پر ہماری نجات اور حفاظت کا مدار ہے تو اس کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے ایک طبقہ کچھ لوگوں کا ایک مجموعہ گروہ جماعت فرقہ والا نعتبار سے جماعت نہیں واقع ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے کچھ لوگ ہمیشہ ایکٹیو ہونے چاہیے کس چیز میں کیا کریں يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور انہیں برائیوں سے روکیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو کامیابی اور حفاظت ان دونوں کا مدار دعوت اور امر بالمعروف اور نہیں آنے منکر پر ہے اس کو جس نے سمجھا وہ سمجھدار ہے جس نے اس کو نہیں سمجھا وہ سمجھدار نہیں ہے چاہے دنیا میں اعتبار سے کتنا بھی عقل مند وہ کیوں نہ ہو ہماری بقا کسی اور چیز میں نہیں اس میں ہے ہماری حفاظت اس میں ہے